صدیق جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنی بریکنگ سٹوری میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی ایک اور کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو سکے گا؟ دیکھیں ایک تو میں پرگرام کی شروع میں سن رہا تھا اور بڑا ایک اچھا لطیفہ تھا یہ کہ تحریک انصار جو ہے وہ کمران ٹسوری کو بھی اپروچ کر رہی ہے مانشاء اللہ وہ کمران ٹسوری جو یونین کونسل سے نہیں جیت سکتے جن کو کسی مقصد کے لیے وہاں پر بٹھایا گیا ہے ایم کیم کے تمام طرحوں کے گھٹھا کرنے کے لیے وہ تحریک انصار اور وہ عمران خان جو سے سب سے پاپولر ہیں جن کی پاپولاریٹی کے خوف سے تیرہ جماعتیں اور تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے وہ عمران خان اور وہ تحریک انصار اب کمران ٹسوری کو بھروچ کریں گے یہ بیسے اچھا ایک لطیفہ تھا باقی جانا تک بات ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری دیکھیں عمران خان صاحب اگر گرفتاری سے در رہے ہوتے تو عمران خان پنجاب اور کے پی کے اسمبلی نہ تحلیل کر رہے ہوتے جو عمران خان کو اسمبلی کی تحلیل سے روک رہے ہیں ان کے باس تک سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خان صاحب آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑا جوہ فلنے جا رہے ہیں آپ پنجاب بھی حاج سے گوہ پہٹھیں گے کے پی کے بھی اسمبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے حکومت آپ کے خلاف ہیں، مافیات آپ کے خلاف ہیں، سب آپ کے خلاف ہیں آپ کو گرفتار کرویں گے، آپ یہ سمجھیں تیمید نہ کریں لیکن عمران خان اس بات کو نہیں مانیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان کے وقیل اسے دعلت میں جا رہے ہیں اسے دعلت میں جا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں تو جب ادالت بولاتی ہے تو وقیل کو پیش ہونا پڑتا ہے یہ پاکستان کا عائن اور قانون ہے پاکستان کے ایک نظام ہیں تحریک انصاف اور عمران خان وہ کام نہیں کر سکتے جو افضائی افتہ مجدی مشتہری فراری مخلو اور پکوڑا بیٹھ کے لندن میں کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا آئین کو نہیں مانتا پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتا جو میں نہیں آتا اس لیے جب عدالتیں بلاتے ہیں تو جانا پڑتا ہے عمران خان بالکل گرفتاری سے خوف زیادہ نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ ان کو نائل ہونا ہے ان کو نائل کیا جائے گا اگر عمران خان نائل نہ ہوئے تو میرے یہ بہت بڑی خبر ہوگی ورنہ عمران خان کی نائلی کنفرم ہوئے تیہ ہے عمران خان کو نائل ہو نہیں ہونے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبزرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے